اسلام علیکم جیئر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں پروفیسر جام خالد حسین آپ سے مخاطب ہوں آج ہم نے سیکنڈر بیالوجی میں سے ایکسکریشن ان ارثوم اور کاؤکروچ کے مطالق بات کرنی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر روز لیکچر کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے چلیں جی ایکسکریشن ان ارثوم یہاں پہ بات یہ ہے کہ نفریڈیم کی دو ٹائپس ہوتی ہیں پروٹو نفریڈیم اور میٹا نفریڈیم پروٹو نفریڈیم پایا جاتا ہے پلینیریا میں اور جو میٹا نفریڈیم ہے وہ ارثوم ہے تو اسی لئے اگر ہم نے میٹا نفریڈیم کو سٹڈی کرنا ہے تو میٹا نفریڈیم کے لئے ہمیں ارثوم ایز اینی موڈل پڑھنا پڑے گا تو ارثوم کی جو باڈی ہے وہ سیگمنٹڈ ہے تو اس میں سیگمنٹ کی تعداد سینکنوں کی تعداد میں ہوتی ہے ون ہنڈڈ سے لے کے تھری ہنڈڈ تک ہو سکتی ہے تعداد اور ہر سیگمنٹ میں ایک پیر ہوتا ہے میٹا نفریڈیا کا اب یہ میٹا نفریڈیا جو سسٹم ہے ایکسکریٹری سسٹم مطلب میٹا نفریڈیا اس کی انٹرنل سیلیٹڈ اوپننگ ہوتی ہے جسے ہم نفرسٹروم کہتے ہیں جو کہ سیلومک فلویڈ میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے اور پھر یہ نیٹورک آف کیپلری سے کورڈ ہوتی ہے نفرسٹروم کا کام ہے کہ وہ سیلومک فلویڈ کلیکٹ کرے نفرسٹروم کلیکٹ سیلومک فلویڈ کلیکٹ کرنے کے بعد جیسے ہی یہ فلویڈ کو ٹیوبیول میں موف کرا دے گا جیسے جیسے اس فلویڈ مووز الانگ دا ٹیوبیول جیسے جیسے فلویڈ ٹیوب میں موف کرے گا ٹیوبیلر جو اپیثیلیم ہے ریبزورب سالٹ فرم دی لیومن اور سینڈ تو بلویڈ ویسل سراؤنگ دا نفریڈیم ٹیوبیلر اپیثیلیم سالٹ اور اثر یوسفل سبسٹانسز ریبزورب کرنے کے بعد بلویڈ ویسل کو سینڈ کر دیں گی جو سراؤنڈ کر رہی ہیں نفریڈیم کو باقی جو کچھ بچ جائے گا وہ یورین ہوگا جس میں میلی نیٹرگینس ویسٹ ہوں گی اس کے بعد یہ ڈائیگرام ہے ارثوم کی یہ دیکھیں جی یہ جنرل باڈی اس کی ہے باقی اس میں کافی ڈیٹیل دی ہوئی ہے تو یہ ہم نے پڑھنی نہیں ہے کیونکہ ایکسٹرا ہے ہمارے ٹاپک میں انکلوڈ نہیں ہے جسٹ یہاں پہ آپ کو ارثوم دکھانا تھا ارثوم کی باڈی سیگمنٹ ہے یہاں پہ آپ کو دو تین سیگمنٹ دکھائے گئے تو اس سیگمنٹ میں اگر آپ دیکھیں گوھر سے تو نیفرسٹروم اس سیگمنٹ میں اور یہاں سے اس سیلومک فلویڈ سے ویسٹ کلیکٹ کرے گا کلیکٹ کرنے کے بعد اس ٹیوب میں ڈال دے گا اور یہ ٹیوبول سے ہوتا ہوا پھر نیفریڈیو پور سے باہر چلا جائے گا اب یہاں پہ ایک قابل اجزئی کے بات یہ ہے انٹرسٹرنگ بات نیفرسٹروم ایک سیگمنٹ میں ہوتا ہے جبکہ میٹا نیفریڈیم اسی جبکہ میٹا نیفریڈیم کا جو پور ہے نیفریڈیو پور وہ دوسرے سیگمنٹ میں ہوتا ہے اسی طرح یہ میٹا نیفریڈیم ہے تو اس کی اوپننگ جو ہے نیفرسٹروم اس سیگمنٹ میں ہے جبکہ اس کی جو ایکسکریٹری پور ہے نیفریڈیو پور وہ اس سیگمنٹ میں ہے یعنی جس سے کلیکٹ کر رہا ہے اس سے نیکسٹ روالے سے ایکسکریشن کرے گا ارثوم ارثوم جس طرح پہلے بات ہو چکی ہے ایکسکریٹری آرگن رکھتے ہیں in the form of metanifridia they separate water nitrogenous waste etc from the body cavity and expel them through the pore on body surface اور اس کے بعد کلیکٹ کرنے کے بعد ویسٹ کو باڈی سرفیس پر جو پورز ہیں نفریڈیو پورز ان کے طرح باہر ایکسکریٹ کرا دیتے ہیں اس کے بعد ایکسکریشن ان کوکروچ کے اگر ہم بات کریں تو تیرسٹیل آردو پورز جن میں انسیکٹ آتے ہیں ان کے ایکسکریٹری سٹرکچر اڈاپٹیڈ ہیں تو کلیکٹ ایکسکریٹری پرڈکٹ فرام ہیمولیمپ ان سائنسز تھرہو سسپنڈی ٹیوبلر سٹرکچر کارڈ امال پیجن ٹیبیولز آردو پورز ہیں جس میں مینلی انسیکٹ آتے ہیں ان کے ایکسکریٹری سٹرکچر اڈاپٹیڈ ہیں اس کے ہم کے لئے سپیشیلائزڈ ہیں وہ ہیمولیمپ سے نائٹرجنیس ویسٹ ایکسٹرا سالٹس وغیرہ کو کلیکٹ کریں کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے نا جی یہ ڈایجسٹیف ٹریک میں ان کو انڈیل دیں تو ایسے ان سٹرکچر کو نام دیتے ہیں مال پیجن ٹیبیول مال پیجن ٹیبیول ریموو نائٹرجنیس ویسٹ فرام ہیمولیمپ ریموو کر لیتی ہیں اس کے بعد دیز ار دا آنلی سٹرکچر ان انیمل کینگم that are associated with ڈایجسٹر ٹریک اپیتیلیل لائننگ آف ٹیبیول ٹرانسپورٹ سولیوٹ انکلوڈنگ سالٹ اور نائٹرجنیس ویسٹ فرام ہیمولیمپ انٹر ٹیبیول لیومن جو اپیتیلیل لائننگ ہے مال پیجن ٹیبیول کی وہ ٹرانسپورٹ کر دے گی سولیوٹ انکلوڈ سالٹ نائٹرجن ویسٹ فرام ہیمولیمپ ہیمولیمپ سے اسے کیپچر کرے گی کیپچر کرنے کے بعد ٹیبیول میں ڈال دے گی فلیوٹ دن پاس انٹو ہائنڈ گٹ انٹو ریکٹم اس کے بعد یہ پھر جو ہیمولیمپ کے کلیکٹ شدہ چیزیں ہیں یہ ہائنڈ گٹ سے ہوتی ریکٹم میں آ جائیں گی ریکٹم نے ری ایبزورپشن کرنی ری ایبزورپشن کرنی ہے ری ایبزورپشن کرنی ہے نائٹرجن ویسٹ اس کے بعد جو ویسٹ وغیرہ ہیں انہیں سولیڈ فارم میں یورکیسٹ کی شکل میں فیسٹ کے ساتھ ایکسکریٹ کر دیا جائے گا یہ جو ایڈاپٹیشن ہے انسیکٹ کو اور آردو پورٹس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایسی انوائرمنٹ میں رہیں جہاں ایکیوٹ شورٹیج آف وارٹر ہے یعنی ان کے سروائیول کو یقینی بنا رہی ہے اس کے بعد یہ ڈائیگرام ہے جی ایکسکریشن کوکروچ کی تو ہم نے ایکسکریٹی سسٹم کو مدنظر رکھنا ہے پہلے ڈیجسٹر سسٹم اور ایکسکریٹی سسٹم کیونکہ ان کا کننیکٹڈ ہے اپس میں تو ڈیجسٹر سسٹم کی بات کہل لیتے ہیں جی یہ ماؤت ہے ماؤت ہوتا ہوا کراپ میں کراپ کراپ کے بعد جو ہے نا جی میڈ گٹ یا سٹومک سٹومک کے بعد آ جائے گا جی سٹومک اور ہینڈ گٹ کا پورشن درمیان میں یہاں پہ ماؤت پیجن ٹیبیون ہے سسپنڈ ٹیوبیلر سٹرکچرز ہیں یہ والی یہ ہیمولیم سے ویسٹ کو کلیکٹ کرنیں کلیکٹ کرنے کے بعد اسی گٹ میں ڈال دیں گی اور پھر وہ ویسٹ الانگ وید فوڈ پروڈکٹ اسی انٹسٹائن سے ہوتی ہوئی ریکٹم میں آ جائے گی اب جب جیسے ہی ویسٹ یہاں ریکٹم میں آئیں گی تو ریکٹم ری ابزورپشن کرے گی جو یوسفول چیزیں ہیں انہیں ابزورب کر کے باقی جو ویسٹ بچیں گی انہیں اینس کے طرح ایکسکریٹ کر دیا جائے گا تو یہ مطلب ڈائیگرام تھی کاؤک روچ کی حوالے سے لاسٹ میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انسیکٹ آر دا اونلی گروپ آف انیمل which eliminate excretory waste product with feces انسیکٹ پورے انیمل کنگڈم میں انسیکٹ واحد گروپ ہے جن کا excretory system اور digestive system کی کلیبریشن ہے وہ اکٹھے excretion کر رہے ہیں دیجسٹر ویسٹ اور excretory ویسٹ ایک ہی پور کے تروں باہر جا رہی ہیں in all other animals there is no structural and functional relationship between nutritive and excretory system بکہ تمام انیمل جتنے بھی گروپ ہیں کسی میں بھی کوئی structure اور functional integrity نہیں ہے ان میں آپ پس میں کلیبریشن نہیں ہے یہ آج کے لیکچر تھا بیٹا باقی کوئی آپ کو question ہو تو آپ نے comment section میں پوچھنا ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ